ہمارا دنیا میں آنے کا پروسس کیا ہے کس کس مرحلے سے ہم گدرتے ہیں پہلی چیز میں نے کیا پڑی اللہ کہتے ہیں ہم نے انسان کو کھٹکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا آپ سے میں پوچھوں گا ابھی اگر کہ ہم مٹی سے کیسے پیدا ہوئے آپ کہہ دیں گے کہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اس لیے میں بھی مٹی سے پیدا ہوا بابا ہر انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے کیسے قرآن پاک میں جب کسی جگہ سوال آئے تو اس کا جواب بھی قرآن پاک خود ہی دیتا ہے اور اگر قرآن پاک میں نہ ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ ہمیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا لِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ تِينَ انسان کو مٹی سے پیدا کیا میرا اور آپ کا کھانا کہ کھانا ہماری غزہ جتنی کی جتنی ہے اس کا تعلق زمین کے ساتھ ہے مٹی کے ساتھ ہے گندم کھا رہے ہو چاول کھا رہے ہو روٹی کھا رہے ہو فروٹ کھا رہے ہو یا ڈرائے فروٹ کھا رہے ہو یا دوائی لے رہے ہو اگر وہ جڑی بوٹیوں کی بنی ہوئی ہے اس کا تعلق سارا کسارا کس کے ساتھ ہے زمین کے ساتھ ہے مٹی کے ساتھ ہے سب کچھ مٹی سے آیا ہے حتیٰ کہ اگر ہم جو پانی بھی پیتے ہیں وہ بھی مٹی سے آیا ہے وہ بھی زمین سے آیا ہے آپ کہیں کہ ایک بندہ کہے کہ میں تو بارش کا پانی پیتا ہوں تو بارش کا پانی بنتا کیسے ہے زمین سے آبی بخارات بنتے ہیں تو جا کے وہ بادل بنتا ہے بادل سے پانی برستا ہے وہ بھی تو زمین سے گیا ہے تو اس کا جواب بھی اللہ نے سورت تارک میں دیا ہے یَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ سُلْبِ وَتْتَرَائِب اللہ کہتے ہیں میں نے انسان کو اس کی ماں کی چھاتی سے اور اس کے والد کے کمر کے پانی سے پیدا کیا ہے یَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ سُلْبِ کہتے ہیں یہ کمر کو اور ترائب چھاتی یہاں سے ہم نے پیدا کیا ہمارے ماں باپ اسی زمین سے کھاتے ہیں پیتے ہیں جس کے بعد اللہ ان کو ایک قوت دیتے ہیں اور اس قوت کے بعد اولاد پیدا ہوتی ہے اس زمین کے اندر سے ان کو خوراک ملی ہے غزا ملی ہے جس سے قوت پیدا ہوئی ہے اور قوت جب ملتی ہے تو پھر اولاد آتی ہے آج اگر عرب کے سہرا سے خجور نکلتی ہے اور ہماری پلیٹ پہ آتی ہے تو اللہ رب العزت کی قسم ہے اگر ہمارے نصیب میں وہ لکھی ہوتی ہے تو اللہ ایسے وسائل پیدا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے موں کے اندر آئے گی اور ہمارے دانتوں کی نیچے آئے گی یا پاکستان کے جنگلات سے کوئی انگور یا پھر پنجاب کے علاقوں سے کوئی عام یا کوئی بھی چیز اگر ہمارے نصیب میں لکھا ہے تو وہ ہمارے تک پہنچ گئی رہے گی اور اگر ہماری کیاری کے اندر کوئی میوہ اگر پکتا ہے اگر وہ ہمارے نصیب کے اندر نہیں ہے تو وہ ہمیں کبھی بھی نہیں ملے گا یا چاہے آپ کے گھر کے اندر آج فریج کے اندر کوئی چیز پڑی ہوئی ہے آپ کا نام نہیں لکھا تو آپ کبھی نہیں کھا سکتے تو مٹی سے اللہ نے یہ ساری چیزیں پیدا کی ہیں ماں باپ نے کھائی ہیں ان کو قوت ملی ہے اللہ نے باپ کے کمر کے پانی سے اور ماں کے سینے کے پانی کو ایک جگہ اکٹھا جمع کیا باپ